اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ وزنس اپ تمام ویورز کو ہماری میڈ نائٹ کرپٹو مارکٹ اپ ڈیٹ میں بہت بہت خوشہ مزید سو گائز آپ نے ویڈیو کا تھم نلل دیفنیٹلی پڑھا ہوگا کہ ایک لونہ سے ریلیٹڈ خبر میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں جو لونہ کلاسک میں ایک اچھی بوسٹ لے کے آنے کا باعث بن سکتی ہے سو گائز اس کے اوپر میں تفصیلیں آپ سے ویڈیو کے میڈ میں بات کروں گا پہلے بات کر لیتے ہیں مارکٹ کی صورتحال کی تو مارکٹ میں سرمایہ کاری کی شکل میں دوستو تیرہ بلین ڈالر کا پھر سے اضافہ ہوا ہے اور مارکٹ ون ٹریلین کے کچھ زیادہ دور اب نہیں رہ گئی لیکن بی ٹی سی ڈومینس میں پھر سے بیس پرسنٹ کی کمی ہوئی ہے جو تھرٹی سیون پوائنٹ ایٹی سے تھرٹی سیون پوائنٹ سکسٹی پر آ چکا ہے یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے مارکٹ میں سرمایہ کاری انتہائی کم ہونے کے باوجود بھی ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ آلٹ کوئن کے پرائز میں کچھ بیٹر میٹ آ رہی ہے ورنہ بیٹر میٹ تب تک نہیں آتی دوستو جب تک اچھا خاصا سرمایہ مارکٹ میں نہ آ جائے یہاں بھی بی ٹی سی کے پرائز میں ون ففٹی ڈالر تک کا اضافہ ہوا ہے میکسیمم اور ایتھریم نے آج اپنی دوستو جو سپورٹ اینڈ ریزسٹنس مینٹین رکھی ہے وہ کافی حد تک مارکٹ میں کچھ اعتماد پیدا کرنے میں کامیاب ہوئی ہے لیکن اس کا مطلب دوستو یہ نہیں ہے کہ ہم مارکٹ پہ بلیو کر بیٹھیں ہم نے یہاں پر صرف اپنی پروفٹ نکالنی ہے اور نکلنے والی بات کرنی ہے کوئی بھی دوست اگر یہ بات سوچے گا کہ جی بس اب مارکٹ پرمنٹ یہی پر سٹیک کرنے والی ہے تو یہ آپ کی آخری غلطی ہوگی مارکٹ کی سیچویشن سے صرف جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں ریمین اینڈ ریمین کر رہا ہوں آپ کو کہ یہ پندرہ سپٹمبر تک آپ مارکٹ پہ ابھی جو ہے بلیو نہ کریں ارن کریں پیسہ نکالیں اور نکلیں یہاں پر بین بی کی بات کہتے ہیں دوستو تو آج بین بی ٹوٹ سیونٹی ایٹ سے زیادہ نیچے جا نہیں سکا ہم نے آپ کو اس کے بائنگ سگنل ٹو سیونٹی تری کے دیئے تھے سو مارکٹ کافی سٹیبل رہی ایتھیریم کی تو اس کے بھی پرائز آج ٹوٹ نہیں سکے دوسری جانب کارڈینو ہم نے بائی کیا تھا دوستو فورٹی سکس ففٹی پہ اس وقت مارکٹ فورٹی سیون ایٹی سیون پہ ہے آپ کو اب بھی ایگزٹ لینا ہے اس میں سے فوراں ٹھیک ہے اور بعد میں جیسے کہ یہ تھوڑا ڈاؤن ہو آپ اس کے ون سینٹ کمی کے بعد اس میں ایگزٹ اینٹری دوبارہ سے لے سکتے ہیں دوسری جانب سولانہ نے ہمیں ایک ڈالر کی پھر سے ٹریڈ شو کروائی ہے تو دوستو یہ کسی حد تک کامیاب ہو گیا ہے انویسٹر کی نظروں کا بائیس بننے کا تو یہاں پر اگر اس کی صورتحال مزید مضبوط ہوئی تو پھر ہم آپ کو اس کے ٹریڈنگ کے سپورٹ انڈر دستہ آپ سے شیئر کرنے والے ہیں جن دوستوں نے بھی پولکاڈوٹ دوستو بائی کر رکھا تھا سیون پوائنٹ زیرو فائف پہ سیون پوائنٹ زیرو نائن پہ ان سبھی کی یہاں پر جو کہ ہے ایک اچھی پروفٹ بن رہی آپ پولکاڈوٹ سے اب نکل سکتے ہیں پولکاڈوٹ کی اب جو دوبارہ بائنگ بنتی ہے دوستو وہ ہے سیون پوائنٹ ففٹین اس سے پہلے آپ اس میں جو کہ اگر ٹریڈ لیتے ہیں تو کافی رسکی ہو سکتا ہے فردر ڈیٹیل میں پولیگون میٹک جو ہے طرح سی ایٹی تھری سینٹ سے نکل کر کے ایٹی فورٹی ٹوٹ پر آ چکا ہے جن دوستوں نے بھی اسے ایٹی ٹو پہ بائی کیا تھا وہ یہاں پر اس کی ٹیمپریری ایگزٹ لے سکتے ہیں پوزیشن بعد میں کیا بنتی ہے اس کی ایکورڈنگ پھر سے دوستو اس میں انٹری کی جا سکتی ہے ایویکس کے اندر صرف وائس سینٹ کا اضافہ ہوا ہے جو اس کی پہچان نہیں ہے لہٰذا ایویکس کی صورتحال دوستو ابھی کچھ خاصی کلیر نہیں دکھائی دے رہی اور جیسے ہی اس کی کچھ نیوز کلیر ہوں گی تو میں آپ کو اس کی اپ ڈیٹ پروائیڈ کروں گا اب بات کرتے ہیں ایٹی سی کی ایٹی سی بھی آج کی مارکٹ میں ایتھیریم کی سٹیبلیٹی کی وجہ سے اسے پمپ تو کرنا چاہیے تھا لیکن دوستو ایٹی سی اگزیکٹلی اپنی سیم پوزیشن پہ کھڑا ہے اب بات کرتے ہیں مارکٹ کے ٹوپ سٹرونگر کوئنز کی یعنی کہ یونی سویب، ایل ٹی سی، کوسمو اور لنگ کی یونی سویب کے پرائیس میں دوستو تئیس سینٹ کا اضافہ ہوا ہے بڑی مدت کے بعد یہ کوئن پھر سے پمپ ہوا ہے اور ایل ٹی سی کی بات کریں تو ایل ٹی سی جو اچھا خاصا لو لگا چکا تھا پچپن ڈالر کا پھر سے اس میں تین ڈالر کا اضافہ ہوا ہے اور آٹم آپ کا اپنا تقریباً پچھلے چار ماہ کا سب سے بڑا خائی لگانے جا رہا ہے فورٹین ڈالر کا جس دوست نے بھی اس کے اندر بائیں کی ہے ٹویلو ٹوینٹی میں الیون ایٹی میں اور جن کو بھی میں نے لونگ ٹرم کے لیے آٹم بائے کروایا تھا یعنی کہ اس کے پروپر آپ کو اپڈیٹ دی تھی تو دوستو یہاں پر اس وقت آٹم میں ایک اچھی ٹریڈ بن چکی ہے آپ چاہیں تو آٹم سے ایگزٹ کر سکتے ہیں اور دوستو ایک بات ذہن میں رکھئے گا یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کوئی بھی کوئن جب میں آپ کو یہاں پر اس کی سپورٹ اینڈ ریزسنس بتاتا ہوں تو میرا یہ مقصد ہوتا ہے کہ آپ خود سے بھی اس کے اندر اپنی جو کہہ ریسرچ آن کریں ٹھیک ہے جب تک آپ کے اپنی ذاتی ریسرچ آن نہ ہو آپ کا منٹلی جو لیول ہے وہ سیٹسفائیڈ نہ ہو آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی بھی کوئن میں ٹریڈ کرنے کی سو کیونکہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کرپٹو کی مارکٹ بہت ہی زیادہ ہائیلی رسکی مارکٹ ہے اس میں آپ کا سرمایہ منٹوں میں ضائع ہو جاتا ہے دوسری جانب دوستو ایک بہت اچھی نیوز یہ ہے کہ لنک نے ہماری سیون پوائنٹ ٹوئنٹی کی جو پرانی بائن تھی اس کو بھی یہاں پہ کمپلیٹ کر دیا ہے تقریبا لنک ہولڈر جو سیون پوائنٹ ٹین سیون پوائنٹ ٹوئنٹی پر پھسے ہوئے تھے آج ان کی بھی یہاں پر ٹریڈ کمپلیٹ ہو گئی تو دوستو پھر آپ کو یاد دلا دوں کہ بل آہر کوئی بھی دوست اس وقت لوس میں نہیں ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ مارکٹ انتہائی سس روی کا شکار ہونے کی وجہ سے ہمیں پندرہ اور تیس کے درمیان کی اگر ٹریڈ مل جائے یعنی پندرہ سے تیس سینٹ کی ڈالر کی نہیں تو یہ ایک خوش قسمتی ہوگی آگے بڑھتے ہیں نیئر پروٹوکول میں دوبارہ سے ایک پمپ آیا ہے اچھا تقریبا تیرہ سینٹ کا اور اب ٹیرہ کلاسک جو آج تھری زیرو سمجھنے کے ففٹی نائن کو ہائی لگا کر رہا ہے ابھی تھوڑا سا ٹوٹا ہے سو دوستو کل ایوننگ میں آپ کو اس کی پوری انفرومیشن پروائیڈ کی جائے گی اس کا ایونٹ دوستو سترہ سپٹیمبر سے بیس سپٹیمبر کے درمیان کھونے جا رہا ہے یعنی کہ اس کا برننگ ایونٹ اس برننگ ایونٹ میں کون کون سی ایکسچینج آتی ہیں کہاں کہاں پر یہ آپ کو فائدہ دے سکتا ہے اس کے اوپر بات کریں گے اور دوسری چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو اس کے پرائس پر ایفیکٹ کر سکتی ہے ٹیرہ لونہ کلاسک پر یہ بے وجہ دوستو ٹوئنٹی سکسٹ رینک پر نہیں آیا یہ دیکھیں یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے اسی لئے میں نے آپ کو الیٹ دیا تھا تھامنیل پر کل یعنی کہ جمعہ کے دن بائنانس اس کا دوبارہ سے یو ایس ڈی ٹی کا پیر لانچ کرنے جا رہا ہے یعنی کہ ٹیرہ کلاسک آور یو ایس ڈی ٹی کل جیسے ہی یہ لسٹ ہوگا دیفینٹلی اس کے اندر ایک بوسٹنگ آ سکتی ہے اب اس کی کیا یعنی کہ صورتحال مزید بنے گی اس کو تو میں یہاں پر ابھی ڈسکس نہیں کر سکتا ہاں یہ میرا آپ سے پرومیس ہے کہ کل کی ویڈیو بہت ہی زبردست ہوگی کیونکہ کچھ انفرومیشن ہمارے پاس ایویلیبل ہے یقیناً وہ اس کو ایفیکٹ کر سکتی ہے لیکن اس ایفیکٹ کو سن کر کے پلیز اس میں آپ پیسہ لگانا مت شروع کر دیجئے گا اگر یہ آپ کے پاس موجود ہے تو اسے کیری آن رکھیں یہ آپ کو ایک اچھا فائدہ دے سکتا ہے کیونکہ برن کی ریپورٹ ایکسچینجز کی ریپورٹ ساری ریپورٹیں کل میں آپ سے شیئر کروں گا سو اس کا جو پیر کا لسٹ ہوگا بائناس پہ ٹیرا لونہ کلاسیک یعنی کہ لونیک آور یو ایس ڈی ٹی اس سے بھی اس کے پرائس میں ایک اچھا بوسٹ آ سکتا ہے سو گائز اب یہاں پر آگے بڑھتے ہیں مونیرو کے بارے میں ہم دیکھ رہے ہیں تین ڈالر کا اس میں اضافہ ہوا ہے ڈم مارکٹ تو نہیں تھی آج کی لیکن بہت ہی اچھی مارکٹ میں اس نے پھنک کیا اور سب سے زبردست چیز جو ہم نے یہاں پر دیکھی ہے ہم نے بی سی ایچ ایک سو پندرہ ڈالر پر بائی کیا تھا دوستو اور بی سی ایچ ہمیں اب تک کی سب سے زبردست ٹریڈ دے کر گیا ہے تیرہ ڈالر کی ٹریڈ اور بہت ہی اچھا سائن ہے یہ بی ٹی سی کے لیے بھی کیونکہ یہ کوائن جو ہے وہ بی ٹی سی سے کنیکٹ ہوتا ہے تمام دوستو نے یہاں بی سی ایچ سے ایک اچھی ارننگ لی ہے دوستو آج سے ہم الگو کو ہماری ٹریڈ میں شامل کر رہے ہیں تو ذہن میں رکھیے گا کہ آئندہ ہم الگو کو یہاں پر انیلسس میں ایڈ رکھیں گے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو فلو میں آئی سی پی میں کوئی خاص اضافہ نہیں ہوا فلو بھی کافی ہاتھ تک دوستو سٹرک دکھائی دے رہا ہے اور اے پی کی صورتیال میں سے دس سینٹ کا اضافہ ہوا ہے ہماری دوستو جو بائنگ تھی کیو اینٹی کی یہ آپ کے سامنے کمپلیٹ ہو گئی ٹھیک ہے جن دوستو نے بھی وان او ون پہ کیو اینٹی بائنگ کیا تھا وہ بہت جلد انشاءاللہ پروفٹ میں ہوں گے کافی ویورز ایڈمن کو میسج کر رہے تھے کمنٹ سیکشن کے طرح کہ ہم کیو اینٹی میں فسے ہوئے ہیں سو گائز ایم ایم لٹل بٹ فیڈ اپ اس چیز سے میں بہت زیادہ فیڈ اپ ہو گیا ہوں کہ آپ بہت جلدی جو کہ ہے اپنا دل چھوڑ دیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانچ سے چھ دن کے گیپ سے کیو اینٹی اب لوس رکور کر کے پوری آپ کی بائنگ پہ آ گیا ہے وان او ون کی بائنگ پہ ٹھیک ہے اور انشاءاللہ یہ آپ کو دس ڈالر تک کی ایزیلی ٹریڈ دے سکتا ہے دوسری جانب جنہوں نے ایٹی فائف پہ ڈبل اے بی ای بائنگ کیا تھا ان کے تین ڈالر پلس ہو چکے ہیں اب یہ اس کی اگلی بائنگ ہے دوستو ایٹ نائٹی فائف والے دوست جو پھسے ہوئے ہیں اس میں ان کی بھی ٹریڈ کمپلیٹ ہو جائے گی سو دس اس فرینڈز اگریٹ مارکٹ بٹ وی ہیب نو ایکسپیننس ہمارے پاس ایکسپیننس نہیں ہے کہ ہم نے اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے خیر آپ کو اس کی ایڈوکیشن کمپلیٹ کرنے کے لیے اس مارکٹ میں گسنے کے لیے پہلے ٹریڈ کا جو آپ سن کر آتے ہیں اس مارکٹ میں جی کہ اس میں بہت پیسہ ہے یہی آپ کو یہاں پر پسوا دیتا ہے میں چاہتا ہوں دوستو کہ آپ اپنے ایڈوکیشن لیول پہ مارکٹ میں ٹریڈ لیں ہماری ویڈیو کو ایڈوکیشن پر پس لیں اگر یہ آپ کو ہیلپ کرے آپ ضرور دیکھیں آگے بڑھتے ہیں دوستو زی کیش میں دو ڈالر کی آج کمی ہوئی ہے کوئی خاصہ پمپ نہیں آسکا کیسی ایس ہمیں یہاں سے ایکزٹ کا سائن دے رہا ہے ہم نے اسے بائی کیا تھا نائن پوائنٹ ٹین پہ تو اب یہ دوستو آپ کو ٹونٹی سینٹ کی ٹریڈ دے رہا ہے آپ چاہیں تو آپ ایکزٹ کر سکتے ہیں دوبارہ اس کی انٹری لو لیورپل ہو سکتی ہے دوسری جانب مارکٹ جو ہے یہاں پر دوستو کافی سٹرک ہے لیکن نیو جو ہے یہاں پر ہمیں سنتالیس فورٹی سیون سینٹ کی ٹریڈ دے رہا ہے مارکٹ کے اچھے خاصے کوئن جو ہے ابھی سٹرک ہیں کیونکہ والیم کا بڑھنا بہت ضروری ہوگا اور بی ٹی سی ڈومینیس کا مسلسل گرتے رہنا اس چیز کی ایک خوشخبری ہے کہ کوئنز جو ہیں وہ بہت جلد یہاں پر ریکور کر سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں دوستو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی ایم ٹی کی رینکنگ بہت زیادہ گر چکی ہے یہ دیکھیں ڈائریکٹ نائنٹی ون سینٹ پہ آ چکا ہے یہ اس کے لیے بہت ہی بری نیوز ہے اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ بہت جلد جی ایم ٹی ٹوپ ہنڈرڈ سے ایکزٹ ہونے والا ہے سو گائز اس کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں آپ بی ٹی سی اور ایتری ایم کے گینڈل چارڈ کی طرف سو گائز آپ بات کر لیتے ہیں بی ٹی سی کی نیکسٹ موف کی اور لاسٹ جو ٹویل وارکس کی پوزیشن رہی اس کے وارے میں آپ کو اگاہی دیتے ہیں کہ ہم دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پر کہ بی ٹی سی آج جو ہے کہ وہ خاصی ٹریڈ نہیں دے سکا کافی زیادہ اس کی صورتحال ایتری ایم کے نسبت یہاں پر ڈاؤن ہو رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں دوستو کہ بی ٹی سی نائنٹین تھاؤزن ٹو ففٹی پہ سارا دن سٹک رہا اور اب اس کے اندر ہم صرف ون ففٹی ڈالر کا پمپ دیکھ رہے ہیں اب ریسٹ آف مارکٹ کے لیے اس کی صورتحال کیا ہو سکتی ہے اس پر بات کرتے ہیں سو گائز یہ آپ کے سامنے میں نے اس کا فول ڈے چارٹ کھولا ہے جو ہمیں بتا رہا ہے کہ مارکٹ اس کی سارا دن یہاں پر اوپن ٹریڈ کے ساتھ رہی یعنی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس کے پرائز ڈاؤن ٹرینڈ کی طرف آ رہی ہیں جو ڈاؤن شیڈو دے رہی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کینڈل پہلے بیریش کی تھی بعد میں یہ بولش میں کنورٹ ہوتی ہے اور پھر یہ ہمیں آئیڈیا دیکھ کر جاتی ہے کہ مارکٹ جو ہے کافی گر چکی تھی اب اس وقت ٹوپ پہ ہیمر ہیڈ بن رہی ہے اس کا دوستو یہاں پر میں کوئی خاص فائدہ نہیں دیکھ رہا کیونکہ فٹ میں اگر بنتی تو اس کا کچھ فائدہ ہو بھی سکتا تھا فوری دور پہ لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت ایتھینیم کے کی پمپنگ کا جو ہے داروں مدار جو ہے وہ اس وقت پوری مارکٹ کے اوپر ہو رہا ہے تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں بی ٹی سی کی صورتحال کچھ زیادہ مضبوط نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنی کینڈل ریکووری کی ہیں اس سے زیادہ کریش کی ہیں اور لاسٹ جو کینڈل بن رہی ہے وہ سپورٹ کی ہے لیکن اس میں بھی مجھے کوئی خاصہ بلیو نہیں ہو رہا اسی لیے کہ اس سے پہلے جو کینڈل بنی ہے یہ یعنی کہ سیکنڈ لاسٹ کی بات کر رہا ہے اور تھرڈ لاسٹ تھرڈ لاسٹ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اس کا شیڈو بہت زیادہ ڈاؤن سائیڈ کی طرف ہے لیکن پھر بھی آپ کو یہاں پر جو میں آئیڈیا دینے والا ہوں یہ آپ کو انشاءاللہ ٹریڈ میں بہت ہیلپ دے گا گائز نائنٹین تھاؤزن فائی فیفٹی کے قریب جانا مارکٹ کی سٹیبلیٹی کی نشانی ہوگی انیس ازار پانچ سو پچاس بی ٹی سی کا جو سائن ہوگا کہ جی مارکٹ میں اس نے اپنی پوزیشن ریکوور کر لی ہے اچھا اب یہاں پر آپ کے ذہن میں سوال آتا ہوگا کہ ایک طرف عثمان بھائی کہتے ہیں ویلز انٹری کر چکا ہے اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ مارکٹ جو ہے اس کی سٹیبلیٹی کی نشانی ہوگی گائز ایک بات یاد رکھئے گا ویلز کے نکلنے کا بھی کوئی ٹائم ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جو سائنز ہوتے ہیں وہ ہمیں اس چیز کا سائنز دیتے ہیں کہ ابھی ویلز نکلنے والا نہیں ہے مطبع انیس ازار پانچ سو پہ اگر اس کی مارکٹ دو گھنٹے ریزسٹ کرے گی تو اس کا مطبع یہ ہوگا کہ ہمارے پاس وقت ہوگا ٹریڈ کرنے کے لئے لیکن اگر یہ صرف پانچ منٹ دس منٹ پندرہ منٹ یا پیس منٹ بھی کھڑے ہو کے واپس آ جاتی ہے اٹ ویلز کی جو کیٹیگری ہے وہ بہت ہی گھٹیا ہے کیونکہ جو سرمایہ دار ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ نیچر کے ہوتے ہیں خیر یہاں سے آگے بڑھتے ہیں دوستو تو نائنٹین تھاؤزن فائی فیفٹی مارکٹ کی سٹیبلیٹی کے لئے ہوگا اور نائنٹین تھاؤزن یاد رکھئے گا نائنٹین تھاؤزن ایٹ فیفٹی is the pumping zone یہاں پر اس کی ایک گھنٹے کی ریزسٹرنس مارکٹ کو بہت ہی زبردست pump کر سکتی ہے اور آج ہمیں یہ سیچویشن بڑے عرصے بعد دیکھنے کو مل رہی ہے اب برتے ہیں ایتھریم کے candle charge کی طرف سو گائز سکس ٹی ون اور آج دوسری بار مڈ نائٹ میں pump کر رہی ہے کل بھی اس نے pumping کی اسی ٹائم پہ اور آج بھی کر رہی ہے بی ٹی سی کی وہ صورتحال نہیں ہے جو ایتھریم کی ہے سو پہلے ہم بات کر لیتے ہیں صبح کی support and resistance کی صبح مارکٹ میں دوستو ایتھریم کی support تھی 1594 and resistance was 1622 اب 30 ڈالر کا اس میں اضافہ ہوا ہے جبکہ سارا دن مارکٹ اس کی 1631 1610 ڈالر پہ ٹریڈ ہوتی رہی مطلب جسٹ کے 21 ڈالر کی ٹریڈ کی ٹریڈنگ ورد تھی خیر یہاں پر کچھ سائن اچھے آ رہے ہیں capitalization بھڑ رہی ہے لیکن بہت محتاط ہو کر ٹریڈ کرنی ہوگی بہت زیادہ سو گائز یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ فل ڈے میں ایک اس کی صورتحال سیم بی ٹی سی جیسی ہے لاسٹ کینڈل اس کی hammerhead کے بعد اپنی شکل چینج کر رہی ہے یعنی کہ bullish maru buzoo بن رہی ہے اب یہ bullish maru buzoo کتنی ہائٹ نکال سکتی ہے اس کے لیے بڑھتے ہیں فور اور کی کینڈل چارٹ کی طرف سو گائز فور اور کی کینڈل چارٹ میں اس کی کوئی ہائٹ دکھائی ہی نہیں دے رہی ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھیریم یہاں تک تو struck تھا لاسٹ بلکل لیکن یہاں پر جو لاسٹ اپ کینڈل بن رہی ہے ایک تو بنی اس سے سیکنڈ لاسٹ جو کینڈل ہے وہ bullish maru buzoo کا صرف ایک face دکھا کر چار گھنٹے کے اندر چلی گئی اب جو نئی کینڈل بن رہی ہے وہ کچھ بھی study نہیں دے پاری جسٹ ایک ڈاٹ ہے کبھی green ہو رہا ہے کبھی red آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کے دو گھنٹے بعد اس وقت یہ کینڈل جو ہوگی دو گھنٹے کی ہو چکی ہوگی چار گھنٹے کی آپ نے کینڈل اوپن کرنی ہے یہ مد بھولیے گا چار گھنٹے کی کینڈل اوپن کریں گے تو دو گھنٹے کے بعد سکینڈل کا چیرہ آپ کے سامنے ہوگا اب ایتھریم کی پمپن کے لیے جو میں سائن آپ کو دینے لگا ہوں دوستو دیفنیٹلی مارکٹ روک ٹھیک ہے دیفنیٹلی لیکن یہ سائن فالو کرنے ہوں گے اگر آپ سائن کو فالو نہیں کریں گے کبھی بھی آپ ٹریڈ نہیں کر یعنی کہ اب آپ یہاں پر سوچ رہے کہ ستر ڈالر کا پمپ آئے گا اس کے بعد ہی آرڈ کوئن کی مومنٹ میں کچھ ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے اب بات کرتے ہیں ویکر زون کی ویکر زون ہے اس کی دوستو سکسین ٹونٹی نائن یہاں پر اس کی مارکٹ اب اگر دو گھنٹے ریزسٹ کرتی ہے تو مارکٹ ٹوٹے گی اور مارکٹ دوبارہ سے پندرہ سو نوے کا لو لگا سکتی ہے سو اس کی ابھی جو سپورٹ بنے گی وہ مجھے ایسے لگتا ہے پندرہ سو اسی یعنی ففٹین ایٹی ففٹین نائنٹی بن سکتی ہے اور اس کے ساتھ صرف آپ دو کوئن میں ٹریڈ لیں گے ایک ایٹی سی ایک دوست ایل ڈی او ان کوئن کو آپ مجودہ مارکٹ کے حالات کے مطابق اگنور مت کیجئے گا سو گائیت اجاز چاہتا ہوں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ